نمسکار میں ہوں پنکچ بھارگاو اس وقت لیئر سی پر بھارتیہ سینہ کی ڈبل لیئر ٹین آت ہے پہلی لیئر سرحد کی حفاظت کر رہی ہے اور دوسری لیئر 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 تک پہنچنے کے لیے سڑک تیار کر رہی ہے اس لیے چین بھاری ٹینشن میں ہے بارہ ہزار سے زیادہ مزدور دن رات سڑکوں کا جال بچھا رہے ہیں چین اڑنگا ڈالتا ہے بار بارہ کڑ دکھاتا ہے لیکن بارڈر پر انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام کبھی نہیں رکھتا انتظار کیجئے اگلے کچھ مہینوں میں لائن آف ایکچل کٹرول کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا علاقہ بھی سڑک سے جڑ جائے گا یہ حوصلہ ہندوستانیوں کا ہے ایک ایک ہندوستانی ڈاریک میسیج چین تک پہنچانا چاہتا ہے بیجنگ کو اس کی ہاتھ بتانا چاہتا ہے میسیج کلیر ہے بیجنگ سن لے جن پنگ نوٹ کر لے بھارت ماتا کے لسی پر ٹینشن ہائی ہے لیکن اسے لسی کو جھوٹنے والی سڑکوں کے بننے کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے بارہ ہزار فیٹ کی اچائی پر یہ مزتور سینکوں کے لیے سڑکیں تیار کرنے میں جھٹیں حالات کیسے بھی ہوں خطرہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہوں یہ تھکتے نہیں رکتے نہیں اور ہندوستانی سینہ کے لیے بہاڑوں کو چیر کا راستہ تیار کرتے جاتے ہیں چین کی گدھر بھب کیوں کہ آگے جب سیما پر سڑک بنا رہے ہیں مزدوروں کا حوصلہ اتنا بڑا ہو تو سوچئے سینہ کا حوصلہ کیسا ہوگا ایک طرف لسی پر زبردست ٹینشن ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ جو انفرسٹرکچر کا کام میں لے لدا کے آس پاس زبردست طریقے سے زوردار طریقے سے چل رہا ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے اگر آرمی اور ائر فورس نے اپنا بلٹ اپ تیار کیا ہے تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ جو انفرسٹرکچر کا کام ہے جو سپورٹ کرتا ہے ہمارے آرمی کو ہمارے ائر فورس کو وہ بھی کام یہاں پر لگاتار جاری ہے تو صاف ہے کہ بورڈر روڈ آرگنیزشن جو یہاں پر لگاتار کام کیے جارہا ہے اس کے چلتے الیسی کے آس پاس جو سڑکے نرمان ہو رہی ہیں اس سے آنے والے وقت میں بہت فائدہ ملنے جارہا ہے یہاں پر سیماورتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی اور ہمارے فورس کو بھی آپ کو بتا دیں اس وقت جو یہ سڑک ہے یہ سڑک جو تیار کی جارہی ہے اس کے تیار ہو جانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر میدانی علاقے سے لے کو جوڑنے کے لئے جو ابھی سڑک ہے اگر کبھی وہ کسی وجہ سے رکاوٹ آتی ہے اس میں وہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرے سڑک کے ذریعے لے تک آیا جا سکتا ہے یعنی میدانی علاقوں سے جو بھی یہاں پر چیزیں چاہیے وہ آسانی سے آ سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ اس روڈ کے بن جانے سے ایک آلٹرنیٹ نوٹ تیار ہو رہا ہے یعنی وکل تیار ہو رہا ہے اور اس کے چلتے ایک اور فائدہ یہ ملے گا کہ جو ڈسٹنس ہے یعنی لے سے اگر میدانی علاقے کو جوڑنا ہے جو ڈسٹنس ہے وہ بھی بہت کم ہو جائے گا پہاڑوں میں دبک کر بیٹھی چائنیز آرمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے لاکھ رکاوٹ ڈالنے کے بعد بھی یہ سڑک رکنے والی نہیں ہے کیونکہ حال کے کچھ دنوں میں چین کو لے سی کے نزدیک بھارت کے انفرانسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے مرچ لگے ہوئی ہے وہ بار بار بارڈر کے علاقے میں بھارت کے سڑک نرمان میں اڑنگا ڈالنے کی سادش کرتا رہا ہے لیکن اب چین کو سمجھ جانا چاہیے اسے چین کیا کسی بھی دشمن کی کوئی تکڑم نہیں روک سکتی تمام ہمارے ورکرز ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں یہ آئے ہیں جھارکھنٹ سے کیونکہ اس نے میری بات ہوئی تو جب پوچھتے ہیں کہ آخر اتنے مشکل حالات میں کیوں یہاں پر کام کر رہے ہیں کرونا کے وجہ سے جب کی دیکھ رہے تھے کہ مزدور کا پلائن ہوا تھا یہاں پر دیکھیں کہ کوئی پلائن نہیں ہوا یہ لوگ لگاتار کام کیا جارے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کہ ہی راستہ بولک نہ ہو اس کے لئے جیسے چائنا بوڑا تو جیسے میرا آرمی وہاں تو پہنچنا جروری ہے جیسے حالات اور پرستیتی ہے چائنا اور ہندوستان میں تو اسی لئے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ہمرا آرمی پھوج جیسے بوڑا تو وہاں پہنچ سکے آپ کو یہاں پر درنی لگتا ہے کہ یہ پہاڑ ندی ہمیں کیاڑر ہوگی سار جبکہ بوڑر میں سینہ تان کے وہ کھڑا ہے ہمارا آرمی صاحب تو ہم لوگ کو یہاں پر کیاڑر لگیں گے آپے بتائیے کہ آپ لوگ کتنے مہینے سے ہاں پر کام کر رہے ہیں کام تو سر ہم یہاں آٹھ مہینے سے کر رہے ہیں اگر سر اس طرح سب کو بھاگتے جائیں گے تو پھر اپنا بوڑر کے لئے راستہ کون بنائے گا پھر ہمارا آرمی صاحب وہاں پہنچے گی کیسے لڑائے کیسے کرے گی جو کی چین والا صاحب جیسے کہ ہمارے انڈیا پر حملہ کر رہے ہیں تو وہ لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ بات تو اپنے بہت دلکل صحیح کہی اور شاید یہی وجہ کہ دیکھئے کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جھارکھن سے ہمارے آئے ہوئے سب بھائی لوگ ہیں اور یہ سب یہاں پر کام کر رہے ہیں بارڈر روڈ آرگنیزیشن کے ساتھ بارڈر روڈ آرگنیزیشن یعنی بیارو اس پوری سڑک کو تیار کروا رہی ہے یہ سبھی مزدور جھارکھن کے سنتھال پرگنا کے دمکہ زلے سے آتے ہیں دمکہ جھارکھن کے مکہ ونتری ہیمنت سورین کے ویدھان سبح کا علاقہ ہے آٹھ مہینے سے یہ مزدور اس سڑک کا کام پورا کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں اس بیچ کورونا کال آیا لوگ ٹاؤن لگا لیکن یہ مزدور جان پر کھیل کر ہندوستانی سینہ کے لئے راستہ تیار کرتے رہے کیونکہ ایک ایک دن بہت قیمتی ہوتا ہے ایک ایک گھنٹے کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس لئے ہر وقت بیارو یعنی بارڈر روڈ آرگنائزیشن نے سڑک بنانے کے کام کو جاری رکھا کبھی بھی یہاں پر اسے بلوکیج ہوتی ہے ہم نے آگے دیکھا کہ اسی طرح سے جو ہمارے یہ ورکرز بھائی بندو ہیں جو بیارو کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ ترنت جاتے ہیں راستہ کلیر کرتے ہیں جس سے کی جو بھی آپ کی سپلائی ہے وہ آگے تک جا سکے میں ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر سب وردی والے ہیں آپ لوگ وینا وردی کے ہمارے سانک ہیں اور دیکھئے جھنڈا آپ نے سر پر لگا رکھا ہے اور دل میں بھی آپ کے جھنڈا ہے LSE پر تیار 256 کلومیٹر کی سڑک چین کو بیچین کر رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ بھی ہے چین کی سیما تک پہنچنے میں اب بھارت کو ہفتوں یا مہینوں نہیں لگتے اب چند گھنٹوں میں بھارتیہ توپے بھارتیہ سینہ 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 ساجو سامان چین کی سیما تک پہنچ سکتے ہیں جس سے اندوستان چین کی آنکھ میں آنکھ ٹھال کر جواب دے رہا ہے یہی نہیں جس سڑک کو لے کر چین سب سے زیادہ بھڑکا ہے وہ سڑک ہے دی ایس ٹی بیو روڈ یعنی دربک شوک دولت بیک اولڈی روڈ جس سے بھارت کی پہنچ سیدھے اکسائی چین تک ہو جاتی ہے چین سے لگتی بھارت کی باؤنڈری 3488 کلویٹ رکی ہے یہ سیمائے چار راجوں اروانچل پردیش سکم اترہ کھنڈ اور ہمچل اور ایک کندرشاسیت پردیش لدھاک سے لگتی ہے سرکار نے چین بارڈر سے جوڑی تیہتر سڑکوں کو جلد سے جلد تیار کرنے کا فیصلہ لیا ہے ان تیہتر سڑکوں میں سے ایک سڑکیں ایسی ہیں جن کے تیار ہو جانے سے چونتیس سو دس کلویٹر کی سیمہ تک بھارت کی سیدھی پہنچ ہو جائے گی ان میں سے بیالیس سڑکیں دو ہزار بائیس تک بن کر تیار ہو جائیں گی ان میں سے بھی اٹھائیس تو آپریشنل ہو چکے ہیں تیہتیس سڑکوں کو تیار کرنے کا کام یہ دھستر پر چل رہا ہے حالی میں جو ایک میٹنگ ہوئی تھی گریہ منترالی میں اس میں کہا گیا تھا کہ جو تیہتر روٹ چنیت کیے گئے ان میں سے 32 روٹ پر بہت تیزی سے کام ہوگا اس میں سے ایک روٹ یہ بھی ہے اور لڈاک میں جو تین روٹ تیار کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں ان کے بھی تیار ہو جانے سے کچھ ہی مہینوں کے اندر ہمارے جو فورسز وہاں پر لسی پر موجود ہیں انہیں بہت فائدہ ملے گا لڈاک سجڑی چین سیمہ تک سڑکوں کو تیار کرنے میں کس سپیڈ ایکشن سے کام ہو رہا ہے آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں بارڈر روڈ آگنیجیشن نے بیہات جھارکھن کے مزدوروں کے ساتھ ساتھ تین سو لوکل مزدوروں کو بھی چنائے اس سے پہلے تانگ سے گام کے دیر سو مزدوروں سے کام لیا جانے لگا ہے پہلے انہیں ساڑھے سترہ ہزار روپے ہر مہینے کا محنتانہ ملتا تھا لیکن اب اسے بڑھا کر بیس ہزار روپے پرتی مہینے کر دیا گیا ہے اور انہیں کھانا بھی ملتا ہے اگر کہیں بھی ساڑک ڈیمیج ہونے کی خبر ملی تو فوراں یہ مزدور اس جگہ پر پہنچ کر ساڑک کو درست کر دیتے ہیں جھارکھن سے بارہ ہزار مزدوروں کو چین سیما سے لگی ساڑکوں کو تیار کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے وارڈر روڈ آگنیجیشن نے چودہ جون کو جھارکھن سے سپیشل ٹرین کے ذریعے سولہ سو مزدوروں کو بلایا صرف لدہ کی نہیں اترہ کھن میں بھی ساڑک بنانے کا کام ضرور سے چل رہا ہے چوبیس چون کو ساڑک تیار کرنے کی خاطر دو سو آٹیس مزدوروں کو جھارکھن کے دمکہ سے مانا اور جوشی مٹ پہنچایا گیا وارڈر روڈ آگنیجیشن نے اب ان مزدوروں کی بیس سے تیس پردیشت دہاری بھی بڑھا دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جی آر ایف یعنی جنرل ریزرب انجینئر فورس نے چانگلہ پاس کے نزدیک ٹرنل بنانے کا کام یودھستر پر شروع کر دیا ہے یہ آٹھ کلومیٹر لمبا ٹرنل ہوگا یہ جگریل گاؤں سے شروع ہو کر چانگلہ پاس اور بنانا روڈ ہوتے ہوئے تھارو گاؤں تک پہنچے گی جس سے پینگونگ سو تک سینہ کا پہنچنا اور آسان ہو جائے گا بھارت ماتا کی جائے کے نعرے آپ سن رہے ہیں یہ ہمارے بناوردی کے سینک ہیں جو دن رات لگے ہیں کہ یہاں پر جو سڑکے ہیں لے میں لے لڈاک میں وہ پوری طرح سے ٹھیک رہے تاکہ کسی بھی وقت ضرورت پڑھنے پر ان کا استعمال کیا جا سکے ہمارے سینکوں کو مدد پہنچانے کے لیے کیامرہ پرسن انیل مشتہ کے ساتھ امید پالت انڈیا ٹی وی لڈاک اور لڈاک کے آسمان میں آج بھی بھارتی وائیو سینہ کا دم دیکھنے کو ملا ایلی سی کے پاس سکھ ہوئی جیسے فائٹرز ویمان کومبیٹ ڈرل کرتے دکھائی دیئے انڈیا ٹی وی سمالتا ہمیں پھالت بات کر رہے ہیں کہ بھارتی و سینہ پوری طرح سے تیار ہے لڈاک کے آسمان میں لگاتار انڈیا نئر فورس کے جو ویمان ہیں ہیلیکاپٹرز ہیں یا فائٹرز ہیں سوٹیز کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا نئر فورس کا یہ می سیونٹین وی فائیو ہیلیکاپٹر ہے یہ بھی اب یہاں سے اڑا ہے اور یہ اب دیرے 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 لسی کے قریب جائے گا اور وہاں پر یہ ائر کومبیٹ ڈرل کرنے کے بعد واپس آئے گا می سیونٹین جو ہیلیکاپٹر ہے کافی یہ ہمارے لوجسٹک کے حساب سے بھی بہت کامگر ہیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو ٹروپس کو بھی اگر فرنٹ لائن میں پہنچانا ہے اور دیکھئے سو تھرٹی ایم کی آئی یہ سو تھرٹی ایم کی آئی ویمان یہاں سے ہواوں کو چیرتا ہوا آسمان کی اور آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو چاہے ہیلیکاپٹرز ہو یا پھر ہمارے فائٹر ویمان ہو لگاتار لے اور لدا کے آسمان پر یہ نا صرف کومبیٹ ڈرل کر رہے ہیں منٹرہ رہے ہیں اور یہ جو روٹرز کی آواز ہے یا پھر جو جیٹ کے انجن کی جو آواز ہیں وہ گونجتی ہے پورے اس علاقے میں ان وادیوں میں اور یہ جو گونج ہے لگاتار چین کو یہ بتاتی ہے کہ ہم تیار ہیں ہم سوئے نہیں ہیں ہم جاگ رہے ہیں آپ کی ہر ایک حرکت پر ہماری نظر ہے اور اگر آپ نے ہماکت کی تو انڈین ائر فورس ہو یا انڈین آرمی ہو آپ کو جواب دیں